جس سے اس کی ساکی کی ہینڈل اس کے جاگر کے اندرینی داغوے لگی جہاں سے بیٹنگ ہونا سکت ہو گئی سب سے بڑی بار بڑکار کی بات اس میں نہیں ہے کہ بڑکار گرنیلا مان جائے لیکن اپنے چینل پر جہتا ہی اس کے سور کو چلایا گیا اور بلیس کرا گیا اس کے پراند وادی پولیس حرکت میں آئی اور اس میں آروپی کے گھر میں اس کے پتا کو اٹھا گیا لے آئی جس سے قواب میں چلتے آروپی نے اپنے آپ کو سرنگر کر دیا ہے اشوینی صاحب طور سے سماچار پلس کی خبر کا اثر ہوا ہے ہم لگاتار ایک ہی سوال اٹھا رہے ہیں بار بار کہ آخرکار کب تک لڑکیاں اور محلائیں اپنے آپ کو آس رکشت محسوس کرتی رہیں گی اور حیران کر دینے والی بات تو یہ ہوتی ہے اشوینی جب اس طرح کے وارداتیں سامنے آتی ہیں تو پولیس کا روائی کرنے میں کافی دیل لگا دیتی ہے لیکن یہ معاملہ بڑا تھا کیونکہ بچی کے ساتھ جو چھتا تھی بیٹیم ہو رہی تھی خود پولیس پر آنند پانند میں سمجھ بھی نہیں آرہا تھا لیکن سرنکی پولیس نے چھتا کو جو چھتا میں پڑھتی کرایا جہاں پہ اس کا علاق چلنا ہے اس کی حالت ابھی بھی گمبیر بنی ہوئی ہے اور سب سے بڑی بات دیکھنے لی بات ہے اس کے اپنی چینل میں فیلیس کرا گیا کبر کو تکھایا گیا اس کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور اس میں پولیس میں آروپی کے ذکر پر جانگے جب آروپی نہیں ملا تو اس کے پیتا کو گھر لیا پھائیت لیا تھی ہے سرنکی آروپی آگر کے اپنا کو سرنجر کر دیتا ہے چلی اشوینی اس تمام جن کاری کے لئے آپ کا شکے پاکستان ایک بار پھر بے حد گمبیر سیاسی سنکٹ میں فض گیا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ نے پاکستان کے پلدان منتری راجہ پرویز اسرف کے گرفتاری کا آدیش جاری کیا ہے سپریم کورٹ نے انہیں چوبیس گھنٹے کے اندر گرفتار کرنے کو کہا ہے پاک پی ایم پرویز اسرف پر ریٹیل پاور پلجیکٹ میں کروڑوں روپے کے گھوٹالے کا آروپ ہے اس میں رہ مکھے آروپی بھی ہیں اسرف کے علاوہ ان کے کئی منتریوں اور پاور کمپنی کے آدھیگاریوں کو بھی گرفتار کرنے کا آدیش دیا گیا ہے ادھر پاکستانی سنسد ویدان سباہوں کو بھنگ کرنے اور سرکار کے استیفے سمیت کئی مانگوں کو لے کر مارچ کے ساتھ سنسد کے باہر ہجاروں سمرتوں کے جمع اسلامی ویدوان ڈاکٹر تاہیرول کادری نے سپریم کورٹ کو اس فیس لے کے رئے مبارک بات دی ہے سنسد بھنگ کرنے کو لے کر اڑے کادری کے تیور سپریم کورٹ کے سادیش کے بعد اور کڑے ہو گئے ہیں آرمی میں اتری کمان کے چیف کیٹی پرنائک نے پاکستان کی حرکتوں پر کڑایا تراج جتایا ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں جواب دینے پر مجبور کر رہا ہے اگر پاکستان نے پھر سے سیج فائر کا اولنگن کیا تو بھارت کڑی کاروائی کرنے کو مجبور ہو جائے گا پرنائک کے مطابق کل سے آج تک پاکستان سے تین بار سیج فائر کا اولنگن کیا گیا ہے آج آرمی ڈے کے بعد پرنائک نے کہا کہ کل کے فلیگ میٹنگ میں بھارت نے پاکستان سے سعید ہیمگاج کا سر مانگا ہے اس کے علاوہ لائن آف کنٹرل پر موجود بارودی سرنگوں کی تصویر بھی بھارت نے پاکستان کو سوپی ہے انہوں نے کہا کہ گھسپیٹ نہ کرا پانے کی وجہ سے پاکستان ہاتاس ہے اور اسی وجہ سے پونچھ کی گھٹنا کو انجام دیا گیا ہے پاکستان کے ناپا پھر چلا دے ان کے جائد طریقے اور اوشواس کو ترشاہت ہیں اگر سیج فائر کا اولنگان ہوتا ہے تو بھارت کو بھی اس کا جواب دینے کا پورا ہوتا ہے انہوں نے پاکستان کے تمام آروپوں کو خارج کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کی اس طرح کی حرکتوں کو کسی بھی قیمت تر برداشت نہیں کیا جائے گا ساتھی انہوں نے یہ بھی کہا کہ آرمی کے جوانوں کا بھی منوول بلکل نہیں گرنے دیا جائے گا اور اگر پاکستان نے اپنی حرکتیں بند نہیں کی تو اس بار اس کو پشتانہ ہوگا اتر پردیش کی اکھلیش یادو سرکار اب بھرسٹ بیوروکریسی پر لگام لگانے کی تیاری میں ہے دراصل مولایم سنگھ یادو کے بیان کے بعد اب ورش سماجوادی نیتا شیوپال یادو نے بھی کہا ہے کہ اتر پردیش میں جو بھی بھرسٹ ادھکاری ہیں نہ کیول ان کو پد سے ہٹایا جائے گا بلکہ ان کے خلاف سخت کاریوائی بھی کی جائے گی شیوپال نے یہ بھی کہا ہے کہ اس کے پہلے بھی سرکار لگاتار بھرسٹ ادھکاریوں پر کاروائی کر رہی ہے اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی کی سرکار بننے کے بعد سے ہی یہ کہا گیا کہ موجودہ سپا سرکار میں بیوروکریسی بے لگام ہوئی ہے یہی نہیں کہا یہ بھی گیا کہ ادھکاری نیتاؤں کی بات ہی نہیں سنتے بات اور بھی پختہ تب ہوئی جب خود سپا مکھیا مولایم سنگھ یادو نے کہا کہ بی ایس پی سرکار کے دوران تینات رہے کچھ ادھکاری موجودہ سماجوادی سرکار کو بدنام کرنے کی ساجش کر رہے ہیں راجنیتک بیانبادیاں بھی ہوئی کل بھی اٹاووں میں سپا مکھیا مولایم سنگھ یادو نے کہا کہ اکھلیش یادو اس بات کا خیال رکھیں کہ ایک ہی ادھکاری کو کئی مہتپور جمعیداریاں نہ دی جائیں مولایم کی سلاح پر عمل کرتے ہوئے آج ورش سماجوادی نیتا شیوپال یادو نے بھی کہا ہے کہ جو بھی ادھکاری برشتہ چاری ہیں انہیں نہ صرف پد سے ہٹایا جائے گا بلکہ ان کے خلاف دنڈاتمہ کاریوائی بھی کی جائے گی شیوپال نے کہا کہ پہلے بھی ادھکاریوں پر سبا سرکار کی طرف سے کاریوائی کی گئی ہے شیوپال یادو نے آج سہکاری گرام وکاس بینک کی ستھی کو بہتر کرنے کی بات بھی ایک کہی ہے اگر ہلکی بات کہتے ہیں تو صرف یود ہے یود کے علاوہ کوئی حل نہیں شیوپال یادو نے سہکاری گرام وکاس بینک کی بیٹھک میں کہا ہے کہ پہلے بینک منافع میں تھا اور اب بینک کو بڑا گھاٹا ہوا ہے شیوپال نے یہ بھی کہا ہے کہ جن ادھکاریوں کی وجہ سے یہ گھاٹا ہوا ہے ان ادھکاریوں کو چنیت کیا جائے گا اور ان کے خلاف دنڈاتمت کاریوائی بھی کی جائے گی اس کرسی پر بیٹھی بہنجی کے من میں یہ ٹیز ضرور رہی ہوگی کہ ہر بار کی طرح انہوں نے اپنا جنم دن لخناؤں میں نہیں بلکہ رازتھانی دلی میں بنایا لیکن قصہ کرسی کا تھا تو مایواتی نے یہ بتانے میں بھی ذرا گرہیز نہیں کیا کہ دوہجار چودہ میں اخلاح وکل وہی بن سکتی ہے دن تھا بہنجی کے ستاون جنم دن کا اور موقع تھا ان کی بلو بک کے آٹھویں سنسٹرن کو لانچ کرنے کا لیکن اس کے ساتھ ہی بہنجی مخر ہو کے بولی یو پی اے کی مہنگائی برسٹا جار ایف ڈی آئی پر لچہ رکھ کو لے کر این ڈی اے کی کھیچتان کو لے کر سماجوادی پارٹی کی یو پی سرکار کے قانون ویوستہ کو لے کر اور ساتھ ہی بسپا کے ایجنڈے کو آگے رکھنے کا موقع بھی نہیں چونکہ بسپی سپریمو اور کہہ ڈالا کہ پرموشن میں آرکشن لانا چاہیے اور ساتھ ہی بھومی ادھگرن ستار لوکپال بل اور کھانے کا ادھکار بھی بجٹ ستر میں ہو جائے پاس بہنجی کے بھاشن میں دو ہجار چودہ میں ہکلک بننے کی کسک بھی دکھی اور دو ہجار سترہ میں سپاہ کا سفایا کرنے کا سنکل بھی لیکن لوگ کلیان کے نام پر اپنا جنمدین بنانے والی مایہ وطی سوال کے جواب سے بستی ہوئی نظر آئے کہ جب لوگ نیتی کے خلاف ہے یو پی اے تو بسپا کا سمرتھن برقرار کیوں لکھنو میں بسپا سپریموں مایہ وطی کا سنتاونوہ جنمدین دھوم دھام سے منایا گیا اس دوران نیتاؤں اور کارکرتاؤں نے کیک کاتے اور جم سٹھمکے بھی لگائے اتنا ہی نہیں کارکرتاؤں نے بہنجی کو پردھان منتری بنانے کی سپت دلی بی ایسٹی کارکرتاؤں نے مایہ وطی کا سنتاونوہ جنمدین دھوم دھام سے منایا لکھنو میں نیتاؤں نے کیک کات کر ان کی لمبی عمر کی دعا کی اس موقع پر کارکرتاؤں بھی جھوٹے لیکن مایہ کے برسدے پر وہ رونک نہیں دیکھی جو بی ایسٹی کے ستہ میں رہتے ہوا کرتی تھی مایہ وطی کا جنمدین ہمیشہ سرکیاں بٹوڑتا رہا ہے جب جب مایہ وطی ایوپی کی ستہ میں رہی برسدے پر رونک دیکھتی ہی بنی صوبے کی مخیہ یعنی مخمنتری رہتے مایہ وطی نے جب جب جنمدین منایا لکھناؤں سہر نیلی روشنی سے نہا گیا سڑکوں اور چورہوں پر سداؤں ٹائس ہی کہ دلہن بھی سرما جائے لیکن اس بار تصویر بلکل اُلٹی تھی نہ تو چورہے نیلی روشنی سے نہایے اور نہ ہی بدھائی جیتی ہوتنگ سے سہر پٹا مایہ وطی نے دلی میں پریس کون پیس کر ویروتیوں پر نشانہ سادھا تو رازہ نے لکھناؤں کے جوتی باوائی فولے بارک میں کارکرتاؤ جھوٹے نسمدی صدقی کی موجودگی میں کیک کٹا گیا اور کچھ ہی درگ میں پروگرام ختم ہو گیا میں تو تفیر بھی یہ کہوں گا اس پہ میں ابھی مانیا بین کباری مایہ وطی جی راستی ازنگ باؤزن سمائل پارٹی نے جو آدھا گھنٹا اپنی پریس کانسٹ میں جو کہا جو اتر پر سرکار کے بارے میں کہا تو جری ملائم سنگھ یادو جی نے اس میں صحیح کی بہت لگا ڈلی گینگریت کی گھنونی واردات کو گجرے بمشکل مہینہ بھری ہوا تھا کہ کانپور میں ایک چھاترہ کے ساتھ چھیڑ چھار کی کوشش کی گئی کوشش ناکام ہونے پر لڑکے نے پیڑیت چھاترہ کے گپتانگ پر لوہے کی روٹ سے وار کر دیا کانپور کے تھانہ چوبے پور کے جوراورپور میں ایک ہائی سکول کی نابالک چھاترہ کے ساتھ گاؤ کے ہی ایک یوک نے پہلے تو گھر جاتے وقت چھیڑ کھانی کی اور جب چھاترہ نے اس کا ویوہت کیا تو لڑکی کی جم کر پیٹھائی کر دی یہی نہیں اس ویشی دریندے نے دریندگی کی حد پار کرتے ہوئے لڑکی کے گپتانگ میں لوہے کی روٹ سے وار کر دیا جس سے چھاترہ گمبھیر روپ سے گھائل ہو گئی فیلحال پولیس نے سوچنا کے آدھار پر لڑکی کو میڈیکل کے لیے کانپور مائلہ اسپتال بھیج دیا ہے دلی گینگریو کی گھنونی واردات کو گجرے بمشکل مہینہ بھر ہی ہوا تھا کہ کانپور میں ایک چھاترہ کے ساتھ چھڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی کوشش ناکام ہونے پر یوک نے چھاترہ کے گھٹان پر لوہے کی روٹ سے وار کر دیا اترہ کھنڈ کے مکہ منتری بیجے بھوگلا نے حریدوار دیہردون ریلوے ٹریک پر دو ہاتھیوں کی موت کو گمبیرتا سے لیا ہے انہوں نے ون بیبھاگ اور ریل بیبھاگ کے ادھیکاریوں کی بیٹھک بلا کر پورے ماملے کے جانکاری لیے گور تلاوے کی حال ہی میں ریل انجن سے ٹکرا کر دو ہاتھیوں کی موت ہو گئی تھی جس کے مدینجر سیم بھوگلا نے سمبندید بیبھاگوں کی افسروں کی بیٹھک لی ہے اس بیٹھک میں ریل آباگمن کے دوران ہاتھیوں ایوام انیہ ونیہ جیوہ کی سرکسہ کو لے کر بیعپک چرچہ ہوئی جس کے بعد مکہ منتری نے کہا کی اسے سمبندن سلس شیطر میں ریلوے ٹریک کی فانسنگ کی جائے گی اس کے علاوہ ریلوے لائن کے دونوں طرف کی جھاڑیت ساپ کی جائے گی سی ایم کا کہنا ہے کہ انفراریٹ کیمرے لگا کر ریلوے ٹریک پر ہاتھیوں کی نگرانی کی جائے گی بہوگلا کا کہنا ہے کہ بن بیبھاگ ریلوے کے ساتھ سمبندید ستاپیت کر کے ریل لائن کی پیٹرولنگ کرے گا جس سے اس ریلوے مارک پر ہاتھیوں کی جان کی ہپاجت کی جا سکے آپ کو بتا دیں کہ حریدوار دیردون ریلوے ٹریک ہاتھی کوریڈور سے ہو کر گزرتا ہے لہٰذا ماملہ نا صرف بنیجیبوں کی بلکہ یاتیروں کی سرکسہ سے بھی ہو تو ان کے آکرسڑ دیکھتے ہی بنتا ہے اپنے گروہوں کے ساتھ نہ صرف ویدیشی سردھالووں نے سنگم میں ڈکی لگائی بلکہ وہ سارے کرمکان کیے جو دیشی سردھالو کرتے ہیں ہمارے انتراشتری بط منڈلی الگ الگ دیشان سے آئے ہوئے ہیں اور آج میں نے ان سبھی کو اچھا دن لے کر کے سنگم میں سنان کرنے کا افصر دیا تو یہ لوگ بڑے خوش ہوئے اور ان سبھی کا اور وہ آبھار جاتا ہے ہمارے پرساسن کو کہ جنہوں نے بہت ہی کوش کریں ہماری شرکسہ بھی کرائی انتراشتری لوگوں کے لیے اور سنان کرنے کی سویدھا سنگم نگری الہاباد کے کم میلے میں دیش ویدیش سردھالو کو پرشاد کے طور پر الہابادی امروت خوب بھا رہے ہیں سنگم نگری میں بھکتی کا ایک سیکھ رنگ دیکھنے کو مل لہا ہے ایسا ہی ایک رنگ دکھا سنت مہشوانند کے کیمپ میں مہشوانند کے بھکت جاتر ویدیشی ہیں اور انہیں پرشاد کے طور پر الہابادی امروت دیتے ہیں اپنی الگ پہچان کے لیے محصور الہابادی امروت اب ویدیشی بھکتوں کو بھی خوب پسند آ رہا ہے ان کا ماننا ہے گروہ جی دوارہ دیا گیا پرشاد بہت اچھا ہے اور ویدیشی بھکت اس پرشاد کو بہت سبمان رہے ہیں بہت ہی بڑی آبالی ایتنا تیسٹ بول بہت اچھا فر ہے کچھ لوگ تو کہہ کہ زندگی پہ پہلی بار کھا رہے ہیں کیوں گھر جگہ دی ہوتا نہیں تو امروت کھا کرکی بڑے خوش ہوئے اور ہمارے شکلا شاہب نے یہ بڑا ٹوکرا بھر کے پال دیا ہے کاری بھوگا سو دائر سو پالوں گے اندار پرشاد is always the gift of Guru Dev what is very holy and is divine and special offer of سکھ Guru Dev دیتے ہوئے کہا کہ اگر ان کی مانگ پر جلد ہی عمل نہیں ہوا تو کرمچاری اور اگراندولن کریں گے ساتھی انہوں نے مکہ سچیو آلوک کمار جین کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کہا کہ جب سے مکہ سچیو پت پر آلوک کمار جین کی تاج پوشی ہوئی ہے تب سے کرمچاریوں کی ادھیکاروں کا حنن ہو رہا ہے